آج کی یہ ریسپی بہت ہی مزدار اور کرسپی ہے جس سے بنانا نہایت آسان اور کھانے میں بہت ہی مزدار افتاری میں نیا ایڈیشن ہو سکتا ہے آپ کے لیے اسے پہلے سے بنا کر سیر بھی کیا جا سکتا ہے شام کی چائے کے ساتھ بہترین سنیک ہے بچوں کو لنچ باکس میں دینے کے لیے بھی زبردست ہے تو دیر نہ کرتے ہوئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے ہم نے پین میں لے لینا ہے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل پھر ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون بلکل باریک چوپٹ کیا ہوا لحسن اس کو تقریباً ایک منٹ تک فرائے کرنا ہے فرائے ہونے کے بعد اس کا ٹیسک بہت مزدار آتا ہے اس لیے اس کو ضرور تھوڑا سا فرائے کیجئے پھر اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک میڈیم پیاس یہ بھی باریک چوپ کیوئی ہے اس سے ہم نے زیادہ نہیں پکانا ہے بس اس کو ہم نے لائٹلی سوفٹ کرنا ہے تقریباً ایک منٹ ہی اس کو فرائے کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کب گاجر گاجر تھوڑی سے ہارڈ ہوتی ہے تھوڑا پکنے میں ٹائم لیتی ہے اس لیے گاجر کو ہم پہلے شامل کر رہے ہیں اور تقریباً دو منٹ اس کو ہم فرائے کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کب شملا مرچ یہ بھی باریک کٹی ہوئی ہے شملا مرچ کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک کپ بند کو بھی یہ چیزیں جلدی سے بھی فرائے ہو جاتی ہیں تو اس لیے ہم نے ان کو لاست میں شامل کرنا ہے اور ان کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے ہمیں ہمیں اس کا کرنچ جو ہے پر قرار رکھنا ہے بس جسٹ سوفٹ ہی کرنا ہے ان کو لائٹلی پھر اس میں آدھا کپ ہم بوائل کیا ہوا چکن شامل کر دیں گے یہ میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے نمکر کالی میں اس میں ڈال کے سب چیزوں کو مکس کریں گے اور پھر اس میں ہم کچھ سپائسز ڈالیں گے جس میں ہے ایک ٹی سپون کٹی لال مرچ آدھا ٹی سپون کٹی کالی مرچ اور نمک ہز بزائقہ سب چیزوں کو شامل کریں گے ایک مکس دیں گے اور پھر اس میں ہم اپنے کچھ سیزنی شامل کریں گے جس میں شامل ہے ایک ٹیبل سپون سویا سوس اور ایک ٹیبل سپون ہی ہم اس میں شامل کریں گے چلی سوس تمام چیزوں کو اس میں شامل کر کے اچھا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون میدہ میدے کو ہم نے یہی پہ بھوننا ہے ہلکا سا اس کو بھوننے کے لیے ہم اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اس کو یہاں پہ بھون لیں گے کیونکہ اگر میدہ ہم اس میں ساتھی شامل کر دیتے تو اس کا کچھا پنس میں شامل ہو جاتا اس کو دور کرنے کے لئے ہم نے اس کو دو ٹیبل سپون کو گالی میں ہلکا سا سائٹ پہ بھون لیا ہے جب مہدہ بھون جائے تو پھر ہم اس کو تقریباً ایک سے ڈیر منٹ دو منٹ لگا تھا اس کو بھوننے میں جب یہ بھون جائے تو ہم اس کو ساری سبزیوں میں شامل کر دیں گے اور اس کو اور مزید مزیکہ منانے کے لئے ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کپ دودھ دودھ کو شامل کر کے ہم اس میں اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر کوک کر لیں گے اس کو اتنی دیر کوک کرنا ہے کہ دودھ سارا یہ ایبزورب ہو جائے اور یہ سب ایک جگہ اکھٹا ہونا شروع ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اور اپنی فلنگ تیار کریں گے ہم نے اس کے لئے لینا ہے بلیٹ سلائس اور اس کو پانی میں سوک کرنے اس کا پانی اچھی طرح نکال دینا ہے پانی اس میں رہنے نہیں دینا ہے اس کو دبا دبا کے اس کا پانی نکال دینا ہے اور پھر اس سلائس کے ہم نے دو پیسز کر لیں لینا ہے اچھا میں نے اس میں اس کا سائٹس نہیں نکال لے ہیں میں فل بریٹ کا پیس ہی یوز کر رہی ہوں اس کے لئے ہم نے شامل کرنا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون کے برابر ہم نے جو اس کو مکسٹر تیار کیا ہے اسے زیادہ نہیں لیجے گا ورنہ پھر وہ آپ کو کمبائن اس کو جوائن کرنے میں مشکل ہوگی اور یہ پھٹنے کا ڈار ہوگا ایک ٹیبل سپون انکھ ہے سب اچھی طرح سے سائٹس کو سیل کرتے ہوئے ہم نے اس کو بول کی شکل دینے لینی ہے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہم نے اس میں مکسٹر اور سائٹوں کو پہلے سیل کریں گے اور جس طرح شامل کباب بناتے ہیں اس طرح پر اس کو اپنے ہاتھوں سے دونوں سائٹوں سے مکس کرتے ہوئے اس کو ایک اس طرح سے کباب کی شکل دیکھ لیں یا بال کی شکل دیکھ لیں جو آپ کو لگے اچھا میں اس کو آپ کو ایک دوسر طریقے سے بتا رہی ہوں اگر آپ کو بال بنانا مشکل لگے تو آپ اس کو جسٹ ایک سکوائر کی شکل کشن کہہ سکتے ہیں کشن کا شیپ بھی دے سکتے ہیں بس مکسٹر ڈالیے اور سائٹوں کو سیل کر دیجئے اچھی طرح سے بس اس طرح بھی اگر آپ کو وہ بنانا مشکل لگ رہا تو آپ یہ شیپ بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے اس میں زیادہ کچھ بھی محنت نہیں کرنی ہے بس یہ ہمارے دو شیپز کے ہم نے تیار کر لیے ہیں اور اب ان کو فرائی کرنے سے پہلے ہم نے اس کو انڈے اور بریٹ کرم کی کوٹنگ میں شامل کرنا ہے انڈے میں ہم شامل کر رہے ہیں نمک اور کٹی کالی مرچ انڈے کو ڈال کے اچھی طرح اس میں مکس کریں گے پھر اپنی بول اٹھائیں گے ہم اور انڈے میں ڈپ کریں گے سب سے پہلے اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پھر بریٹ کرم سے کور کر لیں گے اچھی طرح سے بہت ہی مزیدار نہائیہ ٹیسٹی آپ ایک دفعہ بنائیں ضرور انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ ریسپی آپ کے بچے بڑے سب شوق سے کھائیں گے ان کو آپ اس اسٹیج پہ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں ساری کوٹنگ کر کے ان کو انڈے میں اور بریٹ کرم میں لگا کے اور فریز بھی کیا جا سکتا ہے اور جس وقت آپ نے تیار کرنا ہو جسٹ پھر سے فرائنگ کا کام رہ جاتا ہے اس کو بنائیے گا ضرور اور ریسپی اگر پسند آ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجے گا میرے چینل کو پیل بٹن ضرور آن کیجے گا تاکہ نیکسٹ آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں ساری ہم نے اپنی تیار کر لیے ان کو آپ چاہیں تو اس وقت فریز بھی کر سکتے ہیں اور بس پھر ہم نے اس کو آئل میں فرائی کرنا ہے آئل کی آنچ آپ کی میڈیم رہنی چاہیے یہ بہت زیادہ تیز گرم تیل میں نہیں فرائی کرنا ہے ورنہ ایک دم سے یہ جل جائیں گے میڈیم فلیم میں اس کو فرائی کرتے ہوئے ہم نے اس کو کرسپی کرنا ہے اور پھر جب یہ مزیدار سا براؤن کلر لے لیں تو اس کو ہم نے نکال لینا ہے نکالنے کے بعد بھی آپ نے اس کو ایک اوپر ایک کر کے نہیں رکھنا ہے اس طرح سے یہ اپنا کرسپ کھو دے گی تو آپ نے اس کو سپریٹ ہی لکھنا ہے الگ الگ کر کے ہی رکھنا ہے سب کو جب تھوڑے تھنڈے ہو جائے اس کے بعد بے شک آپ اس کو ایک اوپر ایک رکھ سکتے ہیں لیکن پہلے آپ نے ان کو الگ الگ ہی رکھنا ہے سب کو فرائی کرتے ہوئے ہم اپنا تمام بیج نکال لیں گے ریسپی ٹرائز ضرور کیجئے گا آپ کی فیملی کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی نہائیت ہی آسان کھانے میں مزیدار اور دیکھنے میں بھی خوبصورت ویڈیو اگر پسند آئیے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ دیا کریں میں آپ کے کومنٹ کا انتظار کرتی ہوں یہ آپ کو میں کھول کے بھی دکھا رہی ہوں دیکھیں اندر سے بھی اتنا مزیدار اتنا جوسی بہت بہت ہی ٹیسٹی بنے انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئیں گے آپ بھی بنائیے اپنی فیملی میں سے اپنی لئے داد وصول کیجئے تو ملتی ہوں انشاءاللہ پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ